اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پالک گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ لوگوں کو میرے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آتا رہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پالک کو کٹ کر لیا اور پالک کو کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو پانی میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ایک دو میڈیو سائز کی میں نے پیاز لے لئے تھے اور ان کو یوں کٹ کر لیا تھا سلائسیز میں دو ہی میڈیو سائز کی میں نے ٹومانٹر لے لیا ان کو یوں کٹ کر لیا اور ادرک لسل اور مرچوں کا پیس لے لیا ساتھی تین سابت مرچے لے لیا جو سابت مرچے ہیں وہ میں نے اس اب سے اینڈ میں جب دم میں رکھوں گی پیسٹ میں نے جب چکن کو بھونوں گی دب ڈال لیں گے اس کے بعد میں نے یہ سارے مسائلے لے لیا ہے ریڈ میرچ گھٹی ہوئی ریڈ میرچ سابت ریڈ میرچ کڑی پتہ سوکہ دھنیا اور حلدی ہاف کےجی میں نے اس میں چکن لے لیا ہے جو پالک میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھی تھی وہ میں نے بوائل کر کے اس کو اچھے سی پانی ڈرائے کر لیا ہے اور اس کو سپریٹ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے ایک کڑائی میں میں نے دو کپ آئل لیا ہے اور اس میں کڑی پتہ ڈال دیا اور سابت ریڈ میرچی ڈال دیا ہے جب یہ ہلکے سے فرائے ہو جائیں پھر اس میں میں نے یہ پیاز ڈال دیا ہے جب پیاز ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیازوں کو ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے جب پیاز بلکل ہلکے سے سوفٹ ہوگے اس کنڈیشن میں آ جائیں تو پھر اس میں جو ٹوماٹر کاٹے ہوئے ہیں وہ ٹوماٹر ایڈ کر دینا ہے ٹوماٹر سوفٹ ہونے کے بعد اس میں ادرک رسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے پھر اس میں یہ سارے مسالے ایڈ کر دیا ہے ریڈ میرچ کٹی ہوئی میرچ سابت سیرہ سوکا دھنیا حلدی اور نمک میں نے ڈال دیا ہے یہ سارے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہ مسالے کو اچھے سے مکس کر لینا اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہ مسالہ بھون گیا ہے جتنا اچھے مسالہ بھون ہوگا اتنی اچھے مسالن بنے گا بھوننے کے بعد اس میں میں نے ہاف کے جی جو چکن لیا تھا وہ ڈال دیا ہے چکن یہ دیکھیں اچھے سے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ اچھے سے گل جائے پھر اس میں میں نے پالک ایڈ کر دیا ہے یہ پالک کو ہلکے سے دم میں رکھے پالک کی یہ کنڈیشن ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اچھے سے میں نے پالک کی بنائی کر دیا ہے یہ سالن ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ سالن دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو پلیز لائک مائی ویڈیو اپنا خیار رکھیں کہ اللہ پر